فریج تو سبھی کی گھروں میں ہوتا ہے یا رسوئی نہیں پورے گھر کے کے اندر میں رہتا ہے رسوئی کے ادکتر سامان فریج میں ہی رکھے جاتے ہیں فریج پانی ٹھنڈا کرنے کے ساتھ ساتھ آپ کے خانے کو بھی خراب ہونے سے بچاتا ہے لیکن ہمارے لئے جاننا چروی ہے کہ کونسی وستویں فریج میں نہیں رکھنا چاہیے آلو کو کبھی بھی فریج میں نہیں رکھنا چاہیے کیونکہ فریج میں رکھنے سے آلو کا پانی سوپ جاتا ہے جس سے وہ سبجی بنانے پکتا نہیں تتہ سواست کے لیے بھی نقصان دائق ہوتا ہے پیاج کو بھی بھول کر بھی فریج میں نہ رکھیں پیاج کو فریج میں رکھنے سے وہ گلنے لگتا ہے اس میں فپون لگ جاتی ہے ساتھ ہی فریج میں پیاج کی گن بر جاتی ہے جو فریج میں رکھی باقی چیزوں خراب کر سکتی ہے کیلے کو فریج میں رکھنے سے کالے پڑ جاتے ہیں کیلے کی ڈنڈی سے ایتھائی نیل گیس نکلتی ہے یعنی کیلے کے ساتھ فل رکھے ہو تو ان کے خراب ہونے کا ڈر رہتا ہے سیب اور آلو بخارہ کو بھی فریج میں نہ رکھیں یعنی آپ راکھی رہے ہیں تو فلوں کو کاغچ میں لپٹ کر رکھیں ہری پتے دار سبجیوں کو فریج میں نہ رکھیں یعنی رکھنا پڑے تو انہیں ہلکے گیلے ٹاول میں لپٹ کر فریج میں رکھیں کربوجہ کو بھی فریج میں نہ رکھیں فریج میں رکھنے پر ہی جلدی کلنے لگتا ہے تو اتھا اس کی خوشبو فریج میں فیلنے لگتی تو دیکھیں جو سامان بتائے گئے ہیں جو اس کو ہی بتائے گئے ہیں آلو پیاج کیلہ سیب آلو بخارہ ہری پتے دار سبجیاں اور کربوجہ ان کو بھول کر بھی فریج میں نہیں رکھنا چاہیے سبسکرائب آر چینل اور پریسے بیل آئیکن فور مور اپڈیٹس